السلام علیکم امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تیسرے کلمے کی فضیلت کے بارے میں تیسرے کلمے کی کیا فضیلت ہے تیسرے کلمے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے حضرت امیہان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی اور جائب ہوں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو اس کا سواب ایسا ہے گویا تم نے سو عرب غلام آزاد کیے ہوں سو مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اس کا سواب ایسا ہے گویا تم نے سو گھوڑے جہاد میں دیئے سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو اس کا سواب ایسا ہے گویا تم نے سو اونٹ پربانی میں جبھا کیے اور وہ قبول ہو گئے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اس کا سواب تو تمام آسمان جمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے اسی کے ساتھ بلا ہولا والا والا ہوتا اللہ بللہ ایل 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 اجیم بھی پڑھا کریں یہ 99 بیماریوں کے لیے شیفہ ہے آپ سکرن پر دیکھ سکتے ہو یہ پورا تیسرا قلمہ ہے اور یہ ترجمے کے ساتھ ہے اس کا ترجمہ بھی نیچے دے رکھا ہے ویسے تو تیسرے قلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن ہم نے کچھ فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پر سندھ آئی ہوگی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم